آج کس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ڈوکس کوئن کے فیوچر کے بارے میں کیونکہ اس کے اے ڈروپس ڈیلیور ہونے کے بعد آج دو دن ہو چکے ہیں کہ ڈوکس ٹوکن مارکٹ میں ایک اچھی ٹریٹ کے ساتھ ہمیں مسلسل اپنے پاؤں مضبوط کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا اس ٹوکن کی کوئی یہاں پر فیوچر ہے بھی کے نہیں اور کیا یہ ٹوکن مزید آنے والے دنوں میں اپنی جو رینکنگ ہے مارکٹ میں اسے مضبوط رکھ سکے گا اور اگر ہم مزید اسے ارن کرنا چاہتے ہیں کیا ہم اس سے مزید ارن کر پائیں گے اور لاسٹ لی بہت سی ہماری ایسی کمیونٹی کے دوست ہیں جنہوں نے اسے ابھی تک کھول کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ابھی تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے کہ کیا آپ اس ٹوکن کو رکھنا بھی چاہیے کہ نہیں ورنہ اسے سیل کر دیا جائے تو دوستو آپ کے تمام سوالوں کے جوابات میں اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کو آنے والے دنوں میں بھی اور آج ابھی سے انشاءاللہ فائدہ دینے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بے قیم ویڈیو کا نوڈیفکیشن مز نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مارکٹ کے اندر اتنے زبردست اور اتھینٹک ائر ڈروپس کرپٹو کی تاریخ میں بہت کم ملے ہیں ٹھیک ہے تو ڈوگز ان میں سے ہے اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو تقریباً دو ماہ پہلے اسی طرح کے ایکزیکلی ائر ڈروپس ملے تھے نوٹ کوئن کے نوٹ نوٹ اور اب صرف دو سے دھائی مہینے کے گیپ سے ہمیں ڈوگز کے ملے ہیں یہاں پر ائر ڈروپس اور اٹھالیس گھنٹے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے ایک تو یہ ٹوکن ٹوپ ہنڈر کے اندر مسلسل سٹے کر رہا ہے دیکھیں آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب ملنے لگا ہے لیکن صرف نام پڑھ کے نہیں ویڈیو دیکھ کر تو دوستو ایک تو یہ مارکٹ میں اپنے رینکنگ کو کونٹی نیوزلی یہاں پر لے کر کے سٹینڈ کر رہا ہے اب آنے والے دنوں میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ٹوپ ہنڈر میں سٹیک کرتا ہے کیونکہ اس کے پچاس سے زیادہ گھنٹے اس بات کو واضح طور پر کلیر کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے اچھا اس کے بعد دنیا کو اتنا ائر ڈروپ ملا ہے کہ معذوقات ایسا ہوتا ہے کہ پچاس بندوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور صرف اور صرف دس بندوں کو ائر ڈروپ ملے لیکن یہاں پر سبی کو ائر ڈروپ ملے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اگر کم از کم بھی کسی کو ملے ہیں تو تین ڈالر کے بھی ملے ہیں اور میکسیمم ہماری کمیونٹی میں بہت سے ویور نے کمنٹس کیا ہے کہ کسی نے اس میں سے فائیو ہنڈر ڈالر ارنڈ کیے ہیں کسی نے تھری ہنڈر ڈالر کسی نے تھاؤزنڈ اچھا اب ظاہری بات ہے اس کے کچھ ٹاسک ہوتی ہیں جنہوں نے کمپلیٹ کی انوائٹ فرنڈ کیے ان کو ارننگ کرنے کو ملی تو دوستو آپ نے اس میں سے کیا ارنڈ کیا کیا ہولڈ کیا ہوا ہے آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے تاکہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ ڈوگس ٹوکن کی طرح کے بلکل اوریجنل ائر ڈروپس دوبارہ سے شیئر کروں اور آپ وقت کے اوپر اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوں تو دوستو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اگر پچاس بندوں نے اپلائی کیا تھا تو پچاس بندوں نے ڈوگ کوئن کے یہاں پر ائر ڈروپس لیے ہیں ایون کے میں نے بھی حاصل کیے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب آتے ہیں سیل کرنے پہ پہلے دن جب یہ مارکٹ میں لسٹ ہوتا ہے تو آرڈینس کا ایک ہی سوال تھا کہ اسے ہولڈ کریں کے نہیں اب میں یہاں پر کچھ ان دوستوں سے مہاتب ہوں جن سے میں ایڈوانس میں معذرت کرنا چاہتا ہوں جن کے دل چھوٹے ہیں دیکھیں دوستو جن کے دل چھوٹے ہیں ان کو جب یہ ٹوکن ملا تو انہوں نے ڈبل زیرو تھرٹین پہ ڈبل زیرو ٹویل پہ اسے سیل کر دیا ان کو لگتا تھا کہ یہ پمپ نہیں کرے گا لیکن میں پری مارکٹ کے ریٹ آپ کو مسلسل بتا رہا تھا پری مارکٹ میں اس کے پرائز ڈبل زیرو ٹویلٹی تھے اور یہ اس لیے بریک کر گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس سے پہلے ٹیلی گرام سے جڑی بری نیوز آگ چکی تھی مارکٹ میں تو دوستو یہ ایک وجہ ہوئی اس کے پرائز گرنے کی اب ہر حال میں ہمیں ایسی پولیسی بنانی پڑتی ہے کہ ہمارا لوز نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سارے سوالوں میں سے ایک جواب یہ بھی میں یہاں پر آپ کو کلیر کر دوں کہ اگر آپ کے پاس ایک بڑی تعداد ہے ڈوکس کی تو آپ 50% کو سیل کر کے 70% کو سیل کر کے 30% کو لانگ ٹرم کے لیے رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں دوستو اگر کسی بندے نے اپنے ٹوکن کو مارکٹ میں لانچ کیا ہے اور بقاعدہ اتنا پیسہ مارکٹ میں ڈیلیور کیا ہے تو وہ پروجیکٹ لیجٹ ہوگا اپنے آپ میں دیکھیں اپنے پاس سے کسی کو ڈیلیور کرنا پیسے دینا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ صرف 48 گھنٹوں میں لسٹنگ کے بعد یہ صرف یہاں پر پمپ ہی ہو رہا ہے یہ دیکھیں 2016 اچھا ایک اور سوال تھا کہ کیا یہ میم کی لسٹ میں آتا ہے بلکل دوستو یہ میم کوئن ہے سٹل اور اب چلتے ہیں اس کی اہم معلومات کی طرف تو دیکھیں دوستو بعض اوقات ائر ڈروپ سے جڑے ہوئے ٹوکن جب مارکٹ میں آتے ہیں تو ان کا ڈیٹا نہیں آتا تو ڈیٹا آپ کے سامنے ہے مارکٹ کیپ اس کی دوستو آؤٹسٹینڈنگ ہے فل ڈیلیوٹڈ والیم جو وائلویشن ہے وہ بھی بہت زبردست ہے اور 24 اور کا ٹریڈنگ والیم جو آؤٹ کلاس ہے جو تقریباً یہاں پر بھرتا چلا جا رہا ہے اور کروڑوں میں ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے ٹریڈنگ والیم اس چیز کو ہائلائٹ کرتا ہے کہ دنیا اسے ائر ڈروپ سے ہٹ کے بھی یوز کر رہی ہے اس کا مطلب کلیر ہو گیا کہ یعنی کہ لوگوں نے ائر ڈروپ بھی لیے اور اور بائے کیے تو اس کا اعتماد بڑھا اب یاد رہے آپ کو ایک بات کہ بعض وقت جب ائر ڈروپ کا مال مارکٹ میں سیل کیا جاتا ہے تو ٹوکن کے پرائز گرتے ہیں تو اب تک ڈوک کے جو پرائزز ہیں وہ ڈبل ڈیرو الیون تھرٹی کا سب سے بڑا لو لگا کر آئے ہیں کہاں کا ڈبل ڈبل ڈیرو الیون اور اب یہ سب سے بڑا ہائی آپ کے سامنے ہے ڈبل ڈبل ڈیرو سکسٹین کا تو اب جیسے جیسے اب ہائی لگتا جائے گا آپ کا جو ہے وہ دل ڈھڑکتا جائے گا کہ وہی ہم کہاں پر اسے سیل کریں اچھا لیجٹ ہونے کی اور بڑی نشانیاں ہیں دوستو یہ ان کا کونٹریکٹ اڈریس ہے یہ ان کا ویب سائٹ ٹی جی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایکس ٹیلی گرام سارے لنک انہوں نے اپنے یہاں پر دی ہیں ٹون ایکو سسٹم کے اوپر یہ کام کر رہا ہے اور اگر مان لیں کہ یہاں پر ان کے اونر ٹون کے ریسٹ نہ ہوتے تو اس کے پرائس دوستو شاید اس سے بھی زیادہ پامپ ہو جاتے اب آتے ہیں کہ یہ کون سی ایکسچینجز پر لسٹ ہے تو دیکھیں دوستو پائناس کیٹ آئیو ٹوکو کرپٹو بیٹ گیٹ بائی بیٹ اوکی ایکس ڈیچی فینکس ٹھیک ہے جی ان ساری ایکسچینجز نے اسے بہت زیادہ پذیرائی دی ہے ویٹ بائیو وائٹ بیٹ ویکس تو تقریباً پندرہ ایکسچینجز نے اعلان کیا تھا اس کو لسٹ کرنے کا دوستو یہ اس وقت تقریباً چھتیس ایکسچینجز پر لسٹ ہو چکا ہے یعنی کہ تھرٹی سکس ایکسچینجز تو اپنا اعتماد گین کرنے میں دوستو ڈوکوائن تو یہاں پر پوری طرح کامیاب ہو چکا ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں لازم سبسکرائب کریں تاکہ اگلے ائر ڈروپ بھی آپ مسنا کریں دیکھیں جہاں پہ مارکٹ کے اتنے برے حالات ہیں ارن کرنا بہت مشکل ہے وہاں پر ہم اپنے لوسز جو ہیں وہ ائر ڈروپ کی شکل میں پورے کر سکتے ہیں اب آتے ہیں دوستو آنے والے دنوں میں اس کے پرائس کتنے گر سکتے ہیں دیکھیں دوستو ہر ٹوکن نے اپ ڈاؤن یہاں پر لازم کرنا ہوتا ہے تو ابھی اس کی جو کیش کے اوپر مارکٹ کیپ بنی ہے وہ ہے دوستو تقریباً آٹھ سو ملین کی ابھی اس نے ون بلین میں انٹر ہونا ہے دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹوکن پیپے کی طرح ورک کریں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شیبا اینو کی طرح کام کریں شیبا اینو یعنی کہ ڈھکوس لے زیادہ ٹھیک ہے اور پیپے جس نے ایک سال لگاتار ٹریڈ دے کر دنیا کو حیران کر دیا پیپے نے دوستو بہت 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 ٹریڈ دی ہے دنیا کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈوکس کو ابھی ہم اور ایک ہفتہ دے سکتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اس کا مستقبل ہمارے سامنے کلیر ہو جائے گا دیکھیں گائز آپ کے سامنے صورتحال ہے کوئن مارکٹ کیپ کہتی ہے کہ یہ ٹریپل زیرو فیفٹی سے اٹھ کے یہاں تک آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مارکٹ میں اچانک بی ٹی سی کے پرائس کر جاتے ہیں تو آسانی سے یہ آپ کو ڈبل زیرو فیفٹین سے ٹریپل زیرو نائنٹی نائن پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ اس کی ایک سپورٹ میرے ذہن میں آتی ہے لیکن بی ٹی سی کریش ہونے پہ لیکن اگر بی ٹی سی کریش نہیں ہوتا تو ڈوکس جو ہے وہ یہاں پر پوائنٹ ڈبل زیرو ٹوینٹی جیسے لیول کو یہاں پر اچھیو کر سکتا ہے لہٰذا آپ کو سٹل اس کی جو مائننگ کی اپشنز مل رہی ہیں وہ آپ کو بیڈ گیٹ ایکس چینج پہ دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ بیڈ گیٹ جو ہے وہ اسے پول ایکس کے اندر بھی مائن کرنے کی آپ کو اجازت دے رہا ہے تو آپ اگر چاہیں تو آپ مائننگ بھی کر کے اسے اندر کر سکتے ہیں لہٰذا آنے والے دنوں میں اس کی جو میکسیمم گراوٹ ہے وہ میں ٹرپل زیرو نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ پہ دیکھنے کو ملے گی لیکن ایک بڑے کریش میں ٹھیک ہے اور میکس ریکووری پوائنٹ ڈبل زیرو ٹوینٹی کے یہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں ادروائز میں یہ چاہوں گا کہ لونگ ٹرم کے لیے تھوڑے سے صحیح ہمارے پاس ڈوگز ٹوکن ہونے چاہیے چاہے اگر آپ کے پاس اس وقت ہنڈر پرسنٹ ہیں تو کم از کم ٹوینٹی ٹھرٹی فورٹی پرسنٹ تک آپ لونگ ٹرم تک ہولڈ کر سکتے ہیں باقی سیل کر دینا اور وقتی پروفٹ کو گراب کر لینا سب سے بڑی بزنس مین کو لے کر ایک اقل مندی ہے سو گائز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے فرینٹ سرکل میں شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ